انکسیسو چینل کو سسکرائب کریں اور لائک کریں اور اس چینل سے جڑیں اور صبح سام پراتنا کریں پرمیشنر آپ کی جندگی میں ہر ایک گھٹی اور کمی کو پورا کریں پریش دلوٹ پتا پرمیشنر آپ کی ستی کرتے ہیں آپ کی مہمہ کرتے ہیں اس اندر سے سام کے لئے خداوان ہم آپ کو بہت بہت دل سے دھنواد کرتے ہیں پتا ہم آپ کے چڑھوں میں آتے ہیں آپ کی پیارے بیٹی اسو مسیح کے نام سے دعا اور ونتی اور راتنا اور نویدن کرتے ہیں آج جو بھی آپ کے بیٹے ہیں بیٹیاں ہیں پتا پرمیشنر آج وہ آپ کو دھنواد کرتے ہیں آپ کی مہمہ کرتے ہیں آپ کی پرسنسہ کرتے ہیں کہ خداوان آپ انہیں آسیز دینے والے ہیں انہیں برکت دینے والے ہیں انہیں سمحالنے والے آپ ہے پتا پرمیشنر اس کے لئے بہت بہت مدل سے دھنواد کرتا ہوں اور سچے مند سے خداوان آج ہم آپ کی وچن کو پڑھیں گے اور اس کے بعد ونتی اور راتنا انویدن کریں گے پیتا ہماری پراتنہ کو سننے والے آپ پیتا ہر ایک بھائی جن کو پیتا پرمیسر آسیست کرنے والے ہیں انہیں گیان اور بدھی اور سمسے پریپور کرنے والے آپ پیتا پرمیسر ان کے کاموں کو سمحلنے والے آپ پیتا پرمیسر اس کے لئے بہت بہت دھنواد کرتے ہیں کہ خودا ون آپ نے ہمیں صوبی سے لے کر کے سام تک سرچت رکھا اس کے لئے بہت بہت دھنواد کرتے ہیں حالیلویہ حالیلویہ آپ کی ستے ہو آپ کی مہمہ ہو آپ کی بڑائی ہو میرے پی بھائی انہوں آج پرمیسر آپ کی زندگی میں ہر وہ گھٹی اور کمیں کو پورا کرنے جا رہا ہے جو آپ چاہتے ہیں جو آپ کے بچے چاہتے ہیں جو آپ کے گھر میں آپ کو جرورت ہے وہ پرمیسر آپ کو دینے جا رہا ہے آپ کو بلکن بھی گھابرانا نہیں ہے بلکن بھی چنتیت نہیں ہونا ہے کیونکہ پرمیسر وہ ہر ایک چیز کو جانتا ہے جو آپ کو جرورت ہے میرے بھی ہوں تو پرمی سر کے وچن کے اور بڑھنے سے پہلے میں ایک گواہی سے آپ کو ساہت کرنا چاہوں گا ایک بھائی کے جیون کے گھٹنا کو جب ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں بہت امید ملتی ہے کہ پرمی سر ہماری زندگی میں کام کرنے والا وہی سچا خودا ہے ایک بھائی کے جیون میں کیا گھٹنا گھٹتی ہے کہ اس کے سریر میں جو گردے ہوتے ہیں گردے آپ جانتے ہو نا گردے ہوتے ہیں اس میں اتنی مطلب گردہ جو بہت خراب ہو چکا تھا ڈاکٹر نے منہ کر دیا تھا لیکن پرمیشور کے پراتنا کے دوارہ اس کے جیون میں اس کو نیا جیون ملا نئی آسیس ملے میرپیوں تو کیا آپ نہیں سمجھتے ہیں کہ پرمیشور ہمارا سچا خودا ہے ہر ایک بھائی جانتا ہے ہر مسیح جانتا ہے ہر بھائی جانتا ہے جو اس چینل کے مادرم سے جڑا ہوا ہے کیونکہ پرمیشور ہر ایک چیزوں کو کر سکتا ہے جو سنسار کی لوگ نہیں کر سکتے ہیں سنسار کی ڈاکٹر نہیں کر سکتے ہیں سنسار کی لوگ نہیں کر سکتے ہیں کوئی بھی کام کو وہ پرمیشور ہمارا کرتا ہے اسی لئے پرمیشور کا نام یہوا رکھا ہے جو کسی سے نہیں ہو سکتا ہے وہ ہمارے پرمیشور کے وال پرمیشور 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 مسیح کے نام سے وہ ہر ایک پرکار کی بیماریاں چلی جاتی ہیں اس مسیح کے نام سے میرے پیوی بھائی ونو بروسہ رکھئے کہ منوشہ کے جیون میں بہت ساری تکلیفیں آتی ہیں بہت ساری بیماری آتی ہیں بہت ساری روگاڈو بشارد نربلتاؤں سے آپ جوچتے ہیں ہم ہر ایک مسیح بھائی ونو کی بات کرتے ہیں ان کے جیون میں دکھ آتا رہتا ہے تکلیفیں آتی رہتی ہیں پرابلمس آتی رہتی ہیں لیکن خودا بند آپ کو جیون دینے والا ہے اس گواہی کے مادیم سے آپ یہ سمجھیں گے کہ پرمیشور کتنا سامرتی ہے کتنا طاقتور ہے کتنا بلونت ہے کتنا پرمیشور کے اندر پریم ہے منوشے کو پر کیونکہ پرمیشور نے ہم کو اپنا بیٹا سمجھائے اپنا بیٹا کہا ہے اسی لئے میرے پیویوں آج میں گھبرانہ نہیں ہے ہم اپنے پیتا سے وینتی اور پراتنا نویدن کرتے ہیں ہم کسی سنسار سے نہیں ہم اپنے پرمیشور کے سامنے اپنے گھوٹنے کو جھکاتے ہیں ٹیکتے ہیں کیونکہ وہ ہمارا سچا خدا ہے اور سچا ہمارا پیتا ہے اور سچا ہمارا پیار ہے اسی لئے پرمیشور کا وچن کہتا ہے یاد رکھئے گا پرمیشور مسیح کا وچن کہتا ہے جس طریقے سے آپ پڑھ سکتے ہیں اپنی بائیبل کو پستک اٹھائیے اور پڑھئے کہ پرمیشور کا سن کیا کہتا ہے لکھا ہوا ہے مطیرہ چیسوسو سمچار ادھیای اٹھارہ اور وچن نمبر یہاں پہ ہم پڑھیں گے تین میں پرمیشور مسیح نے یہاں پہ کیا کہا تھا میں تم سے سچ سچ کرتا ہوں کہ جب تک تم پھیرونا اور بالکوں کے سمان نہ بنو تم سورکی راج و پرمیشور کا وچن کیا کہتا ہے میرے پیوں بائیبل کو اٹھائیے اور بائیبل کے وچن کو پڑھئے ادھیای اٹھارہ اور وچن نمبر یہاں پہ تین میں آپ پڑھئے مطیرہ چیسوسو سمچار میں کہ پرمیشور کا وچن کہتا ہے میں تم سے سچ سچ کہتا ہوں کہ جب تک تم پھر نہ پھیرو اور بالکوں کے سمان نہ بنو تم سورکی راج پرویشن نہیں کر سکتے ہو میرے پیوں پرمیشور مسیح نے ایسا کیوں کہا ہے آج یہ ہمیں جاننا ہے آخر پرمیشور مسیح نے کیوں کہا ہے کہ تم یدی نہ پھیرو اور بالکوں کے سمان نہ بنو تو سورکی راج پرویشن نہیں کر سکتے ہو ایسی لیے سر پتھم پہلے تو ہمیں پرمیشور کے پرتی اپنے من کو گھومانا ہے یعنی پھیرنا ہے ہمارا من ادھار ہے پرمیشور مسیح ہمارا ادھار ہے تو ہمیں ادھار آنے کا سکتا ہے اپنے من کو پرمیشور کی اور لانے کا سکتا ہے اور دوسری بات یہاں پر پرویشور مسیح نے کہی ہے کہ بالکوں کے سمان یدی نہ بنے تو سورکی راج میں پرویش کرنا کٹھی نہیں میرے پیوں بالکوں کے سمان پرمیشور مسیح نے کیوں کہا کیوں کیونکہ ایک جو بالک ہوتا ہے وہ کسی پاپ کو نہیں جانتا ہے کسی بھی اپراد کو نہیں جانتا ہے کسی بھی گناہ کو نہیں جانتا ہے اور کسی بھی انسان جس طریقے سمجھتا ہے کہ بالک ہوتا ہے اس کی اپراد اور گناہوں کو چھما کر دیتا ہے اسی لئے پرویشور مسیح نے کہا تھا کہ تم بالکوں کے سمان بنوں اور بھولے بنوں کیونکہ پرمیشور کے راج میں وہی پرویش کر سکتے ہیں جو پرمیشور کی مہمہ اور پرسنسہ کو جانتے ہیں اور اس کی ستی کرتے ہیں اور اس کی وندنہ کرتے ہیں اور اس سے ونتی اور پاتنہ اور نویدن کرتے ہیں کیونکہ وہ ہمارا سروشکتیمان پرمیشور ہیں تو آج کے بعد آپ بلکن بھی نہیں گھبرائیں گے کہ پرمیشور میری زندگی میں کام کرے گا یہ آپ ہی نہیں کرے گا پہلے آپ یہ دو کام کریے پہلے اپنے من کو پھرائیے اور آپ کو دیکھیں کہ آپ کے سارے جیون میں ساری زندگی میں آپ کے ہر پل ہر سمیں ہر گھڑی خوشیاں ملتی رہیں گی آپ کو پریم ملتا رہے گا آپ کو عجت ملتی رہے گی آپ کے ہر ایک چیز وہ سپنے پورے ہوں گے جو آپ پورا کرنا چاہتے ہیں اپنے جیون میں اپنے بچوں کے جیون کو لے کر کے اسی لئے میرے پریوں آپ کو بلکل بھی نہیں خبرانا ہے کیونکہ پرمیشور کا وچن چار میں کہتا ہے جو کوئی اپنے آپ کو اس بالک کے سمان چھوٹا کرے گا وہ سوری کے راج میں بڑا ہوگا پرمیشور کا وچن کہتا ہے جو اپنے آپ کو بالک کے سمان چھوٹا سمجھے گا وہ سوری کے راج میں بڑا کہلائے گا یعنی بڑا ہوگا میرے پیوں تو آج ہمیں کسی بات کو لے کر کے بلکل بھی چندیت نہیں ہونا ہے کیونکہ پرمیشو اور ہمارا تیسرے دن جی اٹھا ہے موردوں میں اسے تیسرے دن جی اٹھا ہے آپ اس وچن کو بھی پڑھ سکتے ہیں جس طریقے سے متی رچی سو سمچار ادھیائے سترہ اور وچن نمبر 22 میں کہا گیا ہے منس کا پتر منسوں کے ہاتھ میں پکڑوایا جائے گا وہ اسے مار ڈالیں گے اور وہ تیسرے دن جی اٹھے گا اس پر وہ بہت اداس ہوئے تھے پرمیشو مسیح کے چیلے جب پرمیشو مسیح خود کہہ رہے تھے اپنے موں سے کہ منشوں کے دوارہ ہی میں پکڑوایا جاؤں گا اور منشوں کے ہی دوارہ میں مار ڈالا جاؤں گا لیکن آپ کو گھاورانہ نہیں ہے میں موردوں میں سے تیسرے دن جی اٹھوں گا تیسرے دن جی اٹھوں گا میرے پیوں تو آج ہمیں بھی سواس رکھنا ہے کہ پرمیشو مسیح موردوں میں سے تیسرے دن جی اٹھے میرے پیوں یدھی آج ہم سمپورد من سے یہاں پر بھی سواس کرتے ہیں پروسہ رکھتے ہیں تو کیا خدا میری پراتھنا کو نہیں سنے گا کیا مجھے آسیس نہیں دے گا اتنے بڑے بڑے سارے کام کر ڈالا ہے کیا پرمیشو آج ہم میری جندگی میں ایک چھوٹی سمیشہ کا سولو نہیں کر سکتا ہے پرمیشو کے سامنے ہر ایک چیز سمبھاؤ ہے جو انسان منا کر دے ویجیان جہاں سری ویجیان کی سوچ ختم ہوتی ہے وہاں سے پرمیشو کا راج شروع ہوتا ہے پرمیشو کا کارش شروع ہوتا ہے میر پیوں جہاں سے ویجیان ختم ہو جاتی ہے جہاں سے سائنس ختم ہو جاتی ہے وہاں سے یہ بائیبل شروع ہوتی ہے وہاں سے پرمیشو کا وچن شروع ہوتا ہے اور اس کا کارش شروع ہوتا ہے میر پیوں تو آپ کیوں گھبر آتے ہیں دنیا میں یعنی کوئی آپ کا ساتھ دے آنا دے لیکن پرمیشو آپ کے ساتھ ہے پرمیشو کا وچن آپ کے ساتھ ہے اور وہ سر اس اکتیمان پرمیشر آپ کی زندگی میں ہر پل ہر سمیں ہر گڑی وہ کام کرنے والا پرمیشر ہیں تو آپ کبھی بھی نہیں گھبرائیں گے میں بیسواس کرتا ہوں کہ اس کے وچن کو پڑھئے گا کہ وہاں تیسرے دن جی اٹھا کتنی سامرت بری بات ہے کتنی بڑی بات پربیسو مسیح نے کہی تھی اپنی چیلوں کے سامنے اور پربیسو مسیح نے کر کے دکھایا اور مردوں میں سے تیسرے دن جی اٹھے پبیتر آتما کے دورہ اور آج اس سرشتی میں ایسا کوئی بھی ویکتی کوئی بھی منسک روپ میں آ کر کے اس نے مردوں میں سے جی نہیں اٹھا ہے میرے پیوں مردوں میں سے وہ جی نہیں اٹھا ہے چاہے وہ کوئی بھی پیغمبر ہو کوئی بھی اپنے آپ کو سمجھتا ہو کہ میں لارڈ ہوں میں بھگوان ہوں میں کچھ ہوں کیونکہ وہ مردوں میں سے جی نہیں اٹھے میرے پیوں یعنی انسان جیسے مرد آتا ہے دوبارہ نہیں اٹھتا ہے اسی طریقے وہ سارے پیغمبر سارے اپنے آپ کو اسور کہنے والے بھگوان کہنے والے نہیں اٹھے لیکن ہمارا پربیسو مسیح کیوں اٹھ گیا کیونکہ پربیسو مسیح ست اور مارگ اور جیون ہے اور بائیبل ہی ست اور مارگ اور جیون ہے جو پربیسو مسیح کے مک سے وشن نکلے ہیں یہ ہمارے لئے بہت انپورٹنٹ ہے پربیسو مسیح نے کہا تیرے موں میں جندگی ہے اور تیرے موں میں ماؤت ہے یعنی آج ہمیں جندگی چاہیے تو آج ہمیں اچھے سبدوں کو بول کر کے پربیسو مسیح کے سامنے وینتی اور پراتنا نیویدن کرنا ہے کہ پربیسو ہمیں یہ آسست کریں ہمیں برکت دیں ہمیں سمع لیں کہ پربیسو کا وچن یہی کہتا ہے لکھا ہوا ہے پربیسو کا وچن 18 کے 5 میں کہتا ہے اور جو کوئی میرے نام سے ایسے بالکوں کو گرہن کرتا ہے وہ ہم مجھے گرہن کرتا ہے میرے پی بھائیوینوں بھائیوین ہمیں بتاتی ہے کہ ہمیں ایک بھالک کے سامان ایک بھولے بننا ہے کبوتر کے سامان بھولے بننا ہے لیکن ساپ کے طریقے چطر بھی بننا ہے اتنے بھی بھولے نہیں بننا ہے کہ آپ کے جیون میں کچھ بھی ہوتا رہے اور آپ اکدام بھولے بنے رہے ہیں جس کو کرنا ہے کرنے دیں نہیں پربیسو مسیح یہ نہیں کہا ہے پربیسو مسیح نے کہا پہلے تم بھولے بنو اس کے بعد تم چطر بھی بنو چالاک بھی بنو اور سمارٹ بھی بنو کیونکہ یہ پرمی سر کا وچن کہہ تا میرے پیوں آپ کے اندر ہر طریقے کی کلا پرمی سمسی نے دی ہے یہاں تک کہ پرمی سمسی نے یہ نہیں کہا کہ میں تمہیں چوری کرنا سکھاؤں گا میں تمہیں کسی کو پر اتیاجار کرنا سکھاؤں گا میں تمہیں مارنا سکھاؤں گا نہیں مارنا ہے اور پرمی سمسی نے ہمیں گالی گلوچ کرنا بلکل بھی نہیں سکھایا ہے پرمی سمسی نے کہا تم کبوتر کے سوان بھولے بنو لیکن آسمے آنے پر ساپ کے طریقے چطور بھی آپ کو بننا پڑے گا جس طریقے سے آدم کو اور ہوا کو سیطان نے کس طریقے سے کتنی چلاکی سے ان سے پاپ کروایا ہے تو کیا آج ہم بھولے ہی بنے رہیں گے نہیں کوئی ایک گال پہ تھپڑ مارتا ہے تو پرویس مسیح نے کہا کہ تم دوسرا پھیر دو یدی اس کے بعد بھی اوبیکتی نہیں مانتا ہے تب آپ کو وہاں پہ چطور بننا ہوگا تب وہاں پہ آپ کو اپنی کلا اپنی سمجھ اپنے بدھی جو پرمیشن نے پرمیشن آپ میں رہ کر کے کرے گا اس کے دوارہ آپ اپنی زندگی میں کام کریے گا اسی لئے پہلے پرمیشن کہتا ہے تم ماناؤتہ دکھاؤ اپنے پرتی پریم دکھاؤ پیار دکھاؤ پیار سے انسان لوگ ٹوٹ جاتے ہیں اچھے اچھے لوگ ٹوٹ جاتے ہیں اچھے اچھے گھون ٹوٹ جاتے ہیں اچھے اچھے باتیں سے مو سے نکلنے کے بعد ان کی لوگوں کی جیوان میں پریورتن ہو جاتا ہے ان کا من چیند ہو جاتا ہے میرے پیوں تو بائیبل کے وچنوں کے یہی پہ سمعبت کرتے ہیں بات کرتے ہیں آپ سے وینتی اور پراتنا نویدن ہیں کہ آپ اس ویڈیو کو جیدہ سیدھا اس وچن کو اس پراتنا کو آپ جیدہ سیدھا مسیح بھائی وینتا کہنچائیے گا تاکہ وہ بسواس کرنے پائیں اور اپنی جندگی کو بچا پائیں یدی ہم ایک سنسار میں ایک آتما کو بچائیں گے تو ہمارے لئے بہت ہے سورگ میں جاننے کا راستہ میرے پی بھائیو نو پرمیشور کا وچن کہتا ہے بالکوں کی سامان تم بنو اور اپنے پرتی پریم رکھو پیار رکھو دوسرے کے پرتی پریم رکھو کوئی اپنے دیں سے نفرت نہیں کرتا ہے پرمیشور نے کہا جیسے تم اپنے دیں سے پریم کرتے ہو اپنے سریر سے پریم کرتے ہو اپنے چہرے سے پریم کرتے ہو اپنے ہر ایک چیز سے پریم کرتے ہو اسی طریقے تم دوسروں کے پرتی پریم رکھو یدی ہم کیا میں اپنے سریر سے نفرت کر سکتا ہوں نہیں کر سکتا ہوں کیا اپنے سریر سے میں گصہ ہو سکتا ہوں کبھی بھی نہیں ہو سکتا ہوں چاہے میں بیمار ہوں تبھی میں یہی چاہوں گا کہ میں کتنی جلدی ٹھیک ہو جاؤں میرا کتنا جلدی میرا سری ٹھیک ہو جائے اور کتنے اچھے سے میں ہشت پوچھ رہوں اور اچھے سے کھاؤں اچھے سے پیوں اچھے سے رہوں اور پرمیسہ سے بنتی اور پراتھ نہ کروں تو یہ ہر ایک بکتی چاہتا ہے اسی طریقے پربی سمسی نے بتایا ہے کہ تم ایک دوسرے کے پر پرتی پریم رکھو پیار رکھو تو میرے پرید بھائینوں آئیے چلتے ہیں پراتھ نہ کرتے ہیں سورپر تھم پہلے اپنے آنکھوں کو بند کریں اور آپ کے جیون سے ہر پرکار کی برائیاں ہر ایک پرکار کی سمشی آئیں ہر پرکار آپ کی جیون میں جو بھی چندائیں ہیں وہ جائیں گی سمسی کے نام سے اپنے آنکھوں کو بند کریں دھنوات پتہ اس سندر سے سمیہ کے لئے خدا ہم آپ کا بہت بہت دل سے دھنوات کرتے ہیں آپ کے پیارے بیٹی سمسی کے نام سے بنتی اور پراتھ نہ انویدن کرتے ہیں کہ آج ہمیں گیان اور بدھی اور سمجھ اور ہر طریقے سے سمحلنے والے آپ ہیں پتہ پرمیشر آپ میرے بچوں کو آپ نے میرے گھر پریبار اور سبھی چیزوں میں آپ ہمیں برکت دینے والے ہیں آپ ہمیں سمحلنے والے ہیں اس کے لئے بہت بہت دھنوات کرتے ہیں آپ سے بنتی اور پراتھ نہ انویدن کرتے ہیں پتہ پرمیشر کہ آپ سرگ میں ہیں پتہ پرمیشر اپنے سرگدوتوں کو یہاں پر ہر ایک منصف بھائی اور جن کے جیون میں پتہ پرمیشر آپ نے بھیجا جو اس میں پراتھ نہ کو سن رہا ہے جس کے کانوں تک یہ آواج پہنچ رہے ہیں پتہ پرمیشر انہیں ہر ایک مسیح بھائی بہنوں کے جیون کو آپ چھونے والے ہیں انہیں آسیسیت کرنے والے ہیں انہیں برکت دینے والے ہیں انہیں سمحلنے والے ہیں ان کے بچوں کو ان کے گھر کے ان کے ہر ایک چیزوں کے لئے دعا کرتے ہیں ونتی کرتے ہیں میرے پی بہنوں پرمیشر آپ کی زندگی کو چھوے گا آپ کو بلیسنگ کرے گا آپ کو آسیس دینے جا رہا ہے لیکن اس سے پہلے آپ کو آگیا دینی ہوگی وہ سیطان کو بھاگانا ہوگا وہ دوشت آتمائی کو بھاگانی ہوگی وہ ہر ایک پرکار کی بیماریوں کو آپ کو بھاگانا ہوگا جو آپ کے گھر میں ہیں جو آپ کے جیون میں کام کرتی ہیں جو آپ کے بچے کے جیون میں کام کرتی ہیں آلیلویہ آلیلویہ دھنو آدیشو دھنو آدیشو پرباب کی ستی ہو آپ کی مہمہ ہو ان دے نیم آب جیجس اسو مسیق کے نام سے ہم بینٹی اور پراتناؤں نیویدن کرتے ہیں پیتا پرمیشر آپ کے پیارے بیٹی اسو مسیق کے نام سے آج ہم آگیا دیتے ہیں کہ ہر پرکار کی دوشت آتمائیں ہر پرکار کی بیماریاں ہر پرکار کی روگاڑو بشارنے بلتائیں ان کے جیون سے جانے پہ اسو مسیق کے نام سے دوری اسو مسیق کے نام سے دوری اسو مسیق کے نام سے اسی وقت نکل جا اے سیطان اس گھر کو چھوڑ کے اس گھر کو چھوڑ کے نکل جا پرمیشر کا وچن کہتا ہے لکھا ہے کہ منوس کے والا روٹی سے نہیں اے سیطان اپنے پربو پرمیشر کے پار اچھا نہ لیں کیونکہ لکھا ہے پرمیشر کا وچن کہتا ہے میرے پی بھائیوینو آج آپ کو بلکن بھی گھبرانہ نہیں ہے خدا آپ کے ساتھ ہے پرمیشر آپ کے ساتھ ہے آپ کو آجات کرنے کے لیے آئے آپ کو بلیسنگ کرنے کے لیے آئے آپ کو آسیز دینے کے لیے آئے اسو مسیق کے نام سے اسی وقت آگیا دیجئے جس کے دل میں درد ہے جس کے دل میں انیک پرکار کی پرابلمس ہیں جس کے سریر میں درد ہے جس کے گھٹنوں میں درد ہے پیروں میں درد ہے کہیں بھی کسی بھی پرکار کا کوئی درد ہے اسی وقت آپ آگیا دیں گے اسو مسیق کے نام سے دور ہو جائے اس مسیح کے نام سے نکل اس سیطان اس کے گھر سے ہے بیماری ہے گونگی آتما ہے بہری آتما ہے ہندکار کی سکتی ان کے جیون سے نکل جا ان کے کاموں سے ان کے برکت سے ان کے آسیز سے ہے سیطان ان کے گھر سے بھاگ نکل اس مسیح کے نام سے ہم آگیا دیتے ہیں کمانٹ دیجئے کمانٹ دیجئے اس مسیح کے نام سے نکلے گا نکلے گا سیطان آپ کی گھر سے نکلنے جا رہا ہے اس مسیح کے نام سے ہم آپ کے پیارے بیٹے اسو مسیح کے نام سے بنتی اور پراہتنا نویدن کرتے ہیں پتا پرمی سر اسی وقت ہر ایک مسیح بھائی بین کو چنگہ کر جو اسے میں دیکھ رہے ہیں اسو مسیح کے نام سے ان کے درد ٹھیکوں ان کے بخار ٹھیک ہو ان کے سرد دی ٹھیک ہو ان کے جکھام ٹھیک ہو ان کے گھٹنوں میں درد ہیں ان کے پینوں میں درد ہیں پتھری ہے انیک پرکار کی پرابلوموں ہیں انیک پرکار کی چندائیں ہیں انہیں پرکار کی مصیبتیں ہیں نکل جا نکل سیطان اسی گھر سے نکل اسو مسیح کے نام سے اس کے گھر بہن سے گھر سے نکل جیسی وقت بھائی جن کے اسو مسیح کے نام سے ونٹی اور پراتنہ اور نویدن کرتے ہیں جب اسواس کرتے ہیں آپ کے وچن پر اسو مسیح کے نام سے آج وہ ہر پرکار کی دوشتہ آتماؤں کو آگیا دیتی ہیں وہ صوبہ سام اسی لئے پراتنہ کرتے ہیں تاکہ وہ ترو تاجے رہیں پتا پرمیشن اس طریقے سے بھوجن کو کھاتے ہیں پتا پرمیشن اپنے سریر کو ترو تاجہ رکھنے کے لیے اچھا دکھنے کے لیے اچھی بوڈی کے لیے اچھے سریر کے لیے اچھے ماس پیسیو کے لیے اچھے بلڈ کے لیے اچھے خون کے لیے اچھے دکھنے کے لیے اسی طریقے پتا پرمیشن اپنی پویتر آتمہ کے دورہ اپنی آتماؤں کو آج وہ پتا بچا رہیں اسو مسیح کے نام سے اسی وقت نکل اے سیطان نکل دے اسے گھر سے اس مسیح کے نام سے اسی وقت ہر ایک مسیح بھائی بین کے جیون سے نکل کہ دوشت آتمہ تیرہ اسطان نہیں ہے یہ پرمیشن کا مندر ہے اور جو پرمیشن کے مندر کو نشت کرتا ہے پرمیشن اسے نشت کر دیتا ہے تو سیطان نکل دے اسی وقت نہیں پرمیشن کے کوڑے تو نہیں سہ پائے گا اور نہ پرمیشن کی مار کو سہ پائے گا نہ پرمیشن کی تو آواز کو سہ پائے گا اسی وقت چھوڑ کے نکل جا نکل 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 جا اسی وقت نکل اسی مسیح کے نام سے حالیلویہ 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 فریش زلالور پیتا پرمیشن آپ کی ستی ہو آپ کی مہمہ کرتے ہیں آپ کا دھنوات کرتے ہیں اس مسیح کے نام سے پیتا پرمیشن آمین میرے بھائی بھائیوینو آپ کو بلکل بھی گھابرانہ نہیں ہے ہم نے قواند دیا ہے آج وہ ہر ایک پرکار کی سیطانی طاقت آپ کے جیون سے نکل گئی اسی مسیح کے نام سے بسواث کریے کہ آپ کے جیون سے درد چلا گیا ہے بسواث کریے کہ آپ کے جیون میں جوب آ گئی ہے بسواث کریے کہ آپ کے گھر میں برکت آ گئی ہے بسواث کریے کہ آپ کو واسیز مل چکا ہے پرمیشن کے پویتر آتما کی دورہ اس مسیح کے نام سے اس کے لئے بہت بہت ہر ایک مسیح بھائی بھینوں کو پرمیشن ڈھیرو برکت آ سیج دے حیثو مسیح کے نام سے میرے بہت مسیح بھائی بھین ایسے ہیں کہ سرمدان ڈونیشن بھیجنا چاہتے ہیں تو آپ کی اپنی سویم کی اچھا کنسار بھیج سکتے ہیں جو آپ کو دیا گیا ہے اسکرین نمبر اس میں آپ کو چھوٹا سا کیو آر کورٹ بھی آپ کو کھائی دی رہا ہوگا آپ یدی کیو آر کورٹ سے بھیجنا چاہتے ہیں آپ اپنی سویم کی اچھا کنسار آپ بھیج سکتے ہیں آپ کو بلکن بھی چنتیت یا پریسان نہیں ہونا ہے پرمیشن آپ کی جیون میں ہر پل ہر سمیں ہر گھڑی وہ کام کرنے اللہ ہمارا سر و شکتی مان پرمیشن ہے پرمیشن مسیح کے پویتر اور میٹھے نام میں اور پرمیشن کے پویتر اسو مسیح کے نام سے ہر ایک باتوں کو ہر ایک پرکار کی چنتاؤں کو ہم نے سوپ دیا ہے اس کے بلونت ہاتھوں میں کہ وہ طاقتور ہے جب سنسار میں امیدیں چھوٹ جاتی ہے تو صرف پرمیشن ہی ہمارا سہارہ ہوتا ہے وہی ستہ اور مارگ اور جیون ہے اسو مسیح کی مہیمہ ہو اور بڑائی ہو اور پرمیشن آپ کے پریبار کو ہمیشہ سورج چھت رکھے اس کے لئے مبینتی اور نویدن کرتے ہیں حیثو مسیح کے نام سے بتا پرمیشن آمین